السلام علیکم میرے پیاری پیاری ویورز ویلکم ٹو میرے چینل سٹوری آف لائف کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پر آپ خوش رکھیں سلامت رکھیں آباد رکھیں الحمدللہ آپ کی پیاری فینڈ بھی بہت اچھی ہے بہت پیاری ہیں سب میرے پیاری پیاری ویورز میں پھر حاضر ہوں ایک بہت مزید دن کے ساتھ ایک بہت مزید دن کے ساتھ سو 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 without wasting any time let's start our vlog بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز ویورز تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہم نے اپنی پیکنگ کمپلیٹ کر لی تھی اور اب ٹائم ہو رہا ہے صبح کے دس ویورز پیاری ہم نے ناشتہ کیا بابا ہمارے لے کر آئے کچھوری کیونکہ آج ہم جا رہے تھے تو بابا نے کہا بتاؤ کیا کھانا کھاؤ گئے ہم نے کہا بابا کچھ بھی لے آئیں تو آپ پتہ نہیں کہاں سے اتنے مزید کی چکن مالی کچھوری لے کر رہے ہیں بہت ہی مزید کیلئی بہت ہی میریمی کرسپی سی تو پھر ہم ساتھ میں مزید چھنے کر بہت مزید آیا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم انشاءاللہ روان کی ہے ہماری تو آپ لوگوں نے ہماری دوام ایڈلاس میں یاد اکھنا ہے بہت سائی دعائیں کرنی ہے اور جس جس کو جو جو چاہیے مجھے بتا دے میں وہاں سے لے آنگی ٹھیک ہے نا کوئی بھی شرم کرنے کی بات نہیں ہے آپ پس کی بات ہے نا ہماری مسئلہ کوئی نہیں ہے تو اس کے بعد بارہ ایک بجے کا نائم تھا ہم لوگ ریڈی تھے نکلنے کے لئے بس ہمارے بیگز اور ہمارے سب کچھ تیار تھا کھانے میں بھی ہم نے سب کچھ بنا لیا تھا مطلب کہ آگو کہتا ہے کہ میں نا فرس ٹائم ٹرین کا سفر کر رہی ہوں تو مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ ٹرین کا سفر کیسا ہوتا ہے مجھے جو میری کزن وغیرہ مطلب لاس ٹائم میں تقریباً پائیف یا سکس ہیئرز کی تھی جب میں نے ٹرین کا سفر کیا تھا تو اب بھی نا مجھے میری کزن میں میرے گھر باروں نے بہت ڈرائیا ہوا ہے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا پتہ نہیں کیسا ہوگا تو بس اللہ پا کا نام لیتے ہیں اور سفر کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ بہت بہترین ہوگا بہت یادکار ہوگا بہت نزدکہ ہوگا تو بس ہم لوگ اپنے بیگز لے کر باہر آ گئے تھے اور اب بیگز رکھنے کی تیار تھی بابا نے کہا تم لوگ میرا ویٹ کرو میں ابھی آ رہا ہوں میں گاڑی میں خود رکھتوں گا تو میں نے کہا نہیں نہیں بابا میں خود رکھ لوں گی آپ فکر نہ کریں جائیں تو بابا نے کہا اچھا چلو دیکھ لو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر میں جب بیگ اٹھا کر رکھنے لگی تو مجھے سمجھ جن آئے ایک بیگ تو میں نے نہ بکرنے اور میں نے ملکہ رکھ لیا اور پھر دوسرا بیگ جب رکھنے کے بار یہی وہ بیچارہ آئی نہیں رہا لیکن ماشاءاللہ بہت بڑی ہماری کار کی ہوا ہے لیکن پھر بھی اس سے بیگ نہیں آرہا دراصل اللہ میں اس کے لحرہ کیا غلط رہی تھی میں صحیح سے رکھنے نہیں رہی تھی پھر میں نے اس کی ثوڑی شیف چینج کی ثوڑا اس کا اینگل وغیرہ تھی کیا تو اس کے بعد ماشاءاللہ سے ہمارے بیگ آگے دونوں چھوٹے بیگ تھی اتنے بڑے بڑے ہینڈ پہ کیونکہ ٹرین کے سفر میں میں خود بیگ کو اٹھانا ہم نے بہت ہی لائٹ پیٹ بیگ اور اس کے بعد ہم نے اپنا سفر سٹار کیا اور آپ لوگوں کو کیا بتاؤں میں راستے میں تھی 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 سفر ختم ہو جہاں میں جل سے ٹرین میں جا کے بیاد جاؤں اور میں آپ کو بتاؤں میں تقریباً آج سے تین چار سال پہلے بابا کو شوک سے لے گئی تھی کہ مجھے چل کے ٹرین دیکھا لائیں میں نے کبھی بھی ٹرین نہیں دیکھی تو میرے بابا اتنے حیران ہوئے کہ میں نے کبھی ٹرین نہیں دیکھی تو پھر اس کے بعد یہ میرا پہلا سفر ہوگا کہ میں نے اس طرح زید کر کے کہ ہم نے ٹرین سے جانا ہے ٹرین سے جانا ہے مامور آنٹی والے جائے تھے ماما بابا باد میں آگیا انشاءاللہ تو وہ ان کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹرین پر جائیں گے تو پھر ٹرین کیلئے اس کے بعد یہ میں فرس ٹائم آئی تھی اور آپ لوگ ایکین کریں کہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ ٹرین سٹیشن ہے کدر اور کس طرح کا ہوتا ہے تو جس طرح آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں میں اس کا فرس ٹائم دیکھ رہی ہوں تو مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں کس طرح کرنا ہوتے ہیں ورنہ میں کہیں جاؤں نا ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے لیکن یہاں پر ماما مجھے بتائی کہ بیٹا ایسے کرنا ایسے کرنا اس طرح کرنا اس طرح بیٹھنا ایسے کرنا تو ماما مجھے بہت سارے انسٹرکشنز رہی تھی کہ اپنا خیال رکھنا اپنا خیال رکھنا تو ماما میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں تو مجھے تھی ہاں آپ لوگ فرس ٹائم جو جا دے تو اسی طرح میں آپ کو انسٹرکشنز دوں گی تاکہ آپ انسٹرکشنز کو فولو کرو اور اپنا خیال رکھوں تو ماما کہ آپ دعا کریں اور اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ بہتر ہوگا انشاءاللہ تو بس ہم لوگ چل پڑے اور یہ تھا ٹرین کا فرسٹ ویو اور مجھے جب میں ٹرین کا دیکھا اتنی ساری لوگ کیونکہ میں تھوڑی بھیڑ سے باگتی ہوں مجھے بھیڑ اتنی خاص تسن نہیں میں کہتی ہوں ارام سے ایک دو بندی بس خاموشی ارام سے بہت مزے کا سین ہوں لیکن بہت زیادہ بندی دیکھیں اتنی ساری لوگ تو مجھے بیٹا جی آپ لوگ نکلیں سب لوگ بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ تو میں نے کہا مطلب که میں بتاؤں کہ جب فرسٹ اپریشن تالا وہ اتنا اچھا نہیں تھا کیونکہ میں اتنی ساری لوگ دیکھے کر ڈر گئی میں سمجھ جیتی ہم لوگ اسی ہماری ہوگا اس میں اور کوئی بھی نہیں ہوگا ا الحمدللہ ایسا ہی تھا لیکن باہر میں اتنی ساری لوگوں کو دیکھ کر ڈر گئی اور یہ ہمارا کیبین جہاں ہم نے بیٹھنا ہے اور یہ پوری جو ہماری ٹرین ہے اور اس کا ویو اتنا خوبصورت تھا مطلب کہ آپ دیکھیں کہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہے چھوٹی بھی بڑی 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 ہوتی 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 پھر آہستہ چھوٹی تو نہ بلکل بیچ میں ہماری نہ ہماری دبا تھا تو خیر بہت مزا آیا بہت دیکھنے میں تو خیر بہت اچھا لگ رہا تھا تو پھر سب سے مل کے اس کے بعد میں اب ٹرین پر چھڑی ہوں فرس ٹائم ہوں آپ لوگ ایکین کریں جب نہ میں چھڑی تھی نا تو میرے دل کی دڑکنیں ایسے تیز زور زور سے دکھ 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 جان پتہ نہیں کیا رہے ایک تو فرس ٹائم مما با گے بغیر ٹریبل کر رہے تھے اور پھر پتہ نہیں کیا بس میرے دل سے زور 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 دڑکا جائے زور زور سے میرے دل سے بہت تیز نہیں تھی تو منہ خود سمجھنا ہے کہ بارے محلی رہا لگہ پہلے بھی ٹرے رہتے ہیں فرس ٹائم تو ٹریبل نہیں کر رہے تھے رائحی سے دھڑک 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 سے دھڑک 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 جا رہا تھا کیونکہ شاید پتہ نہیں کیا سمجھتی ہوں لیکن پھر جب ہمارا ٹرین کا سفر شروع ہوا تو پھر آہستہ آہستہ کر کے جب میں نے تھوڑا چھے خوبصود منظر دیکھے تو پھر آہستہ دھڑا کہ پھر میں نے حیث ہے کہ دل ٹھیک ہو گیا مطلب کہ ہرڈ بھی ٹھیک ہو گیا تو یہ بہت اچھا تھا جب ہم جیسے ہی ہم لوگ گئے تو شروع ہوا سفر تو ایک دم سے کالے کالے بادل اور اتنا خوبصورت تھنڈی تھنڈی ہوا میں تو کہا کہ میں جو ہے نا بلکل ونڈو کے پاس بیٹھ ہوں گی تو سب نے کہا ہاں ٹھیک ہے تو ہم ونڈو کے پاس بیٹھ جاؤ تو پہلتا بڑے مزے سے جا کے تو ونڈو کے پاس بیٹھ کی تھنڈی ہوا اور اتنا مزا آیا اور جیسے ہی سفر شروع ہوا حالانکہ ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا کر نکلے تھے تو لیکن پھر بھی جیسے ہی ٹرین کا سفر شروع ہوا تو مجھے بھوگ لگ گئی میں نے کہا بھئی آپ تو مجھے کچھ دو تو پھر مممہ نے رائس بنا کے دیئے تھے اور جو میری مامو تھے مامو اور مامی وہ ساتھ میں لائے تھے شامی کباب اور آنٹی ہماری لائن تھی کیمہ بھونا ہوا کیمہ تو بس پھر ہم لوگوں نے اس کو مکس کر کے کھایا بہت مزا آیا بہت باتیں کی انجوائے کی تو بہت مزا آیا اس کے بعد قریباً کھانے کے آدھے گھنٹے بعد اتنی تیز بارش شروع ہوئی اتنی تیز بارش شروع ہوئی کہ میں تو کھٹکے کے بالکل پاس بیٹھی ہوتی نا تو میں پوری گھیلی ہو گئی مطلب کہ اتنی زیادہ بارش تھی نا وہ اور نا ایک تو بارش تھی اوپر سے ٹرینٹ تھی زور سے جل رہی تھی تو وہ تیز تیز ہوا کے ساتھ وارش آ رہی تھی اور پھر بس میں پوری گھیلی ہو گئی حالانکہ میں اندر بیٹھ کے کون گھیلہ ہوتا ہے میں نے سوچ رہی تھی دیکھا یہ بھی ایکسپینس کرنا تھا مجھے لائف میں کہ میں نے شیڈ میں بیٹھ کے بھی گھیلی ہو گئی مطلب ٹرینٹ کے اندر بیٹھ کے گھیلی ہو گئی اندر بیٹھ کے نہا لیا تو پھر اس کے بعد یہ ہم لوگ گزر رہے ہیں تیٹی آئے چنب سے جو ملتان کے بلکل پاس ہے اور مجھے بہت شوق تھا کہ میں دریا کے اوپر سے گزروں حالانکہ پل کے اوپر سے اکثر گزرتے رہتے ہیں لیکن ایک جگہ ہے بلکل دریا چنب کے پاس اس میں سے ٹرین گزرتے ہیں میں بہت شوق تھا میں یہاں پر بیٹھوں تو بس پھر پورا ہو گیا بہت نزا ہے بہت انجوائی کیا لیکن آواز اف توبہ اتنی تیز آواز تھی بہت اور یہ تقریباً شام کا ٹائم ہے اور ہم لوگ شام کو پتہ نہیں کہاں پہنچے تھے مجھے جگہ کا پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں کاری سے تو نہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم لوگ کہاں روک رہے ہیں اب ہم لوگ کہاں روک رہے ہیں تو ابھی مجھے اس کا آئیڈیا نہیں تھا لیکن یہ بہت خوبصورت ہے ایسے اوپر بلکل ہم لوگ پہاڑی کے اوپر تھے نیچے بلکل کھائی اور کھائی ہیں پانی اور وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور بس جی اب رات ہو گئی تو رات میں میں ویڈیا بنایتے سمجھے کہتے تم کیا کیپچر کرنے کو شکر کریوں اتنے اندھیرے میں کیونکہ صرف چاند ہزارا رہا تھا اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا تو بس آج کا بلوگ یہی تک تھا اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ